اسلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے مصر کی مصر یعنی فراؤنوں کی سرزمین جس کے سینے میں کئی شرمناک اور پور اسرار کہانیاں دفن ہیں ہزاروں سال پرانی اس ترقی آفتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک مجودہ سائنس کے لیے ایک مہممہ بنے ہوئے ہیں وہی جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی ازاد طبیعت دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت پیانک ہے یوں تو مصر کے فراؤنوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادی کرنا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلافے بمول بات نہ سمجھی جاتی تھی لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی ملکہ کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جسے مصر کی تاریخ میں ریجلی کوئین یعنی غموں کی ماری ملکہ کا لکب دیا گیا کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انخ سنا مون کے نام سے یاد کرتی ہیں پہلے اپنے باپ کی حوث کا نشانہ بنی اور اس کے بعد اپنے بائی اور پھر اپنے نانا کی حوث کا نشانہ بھی بنی ایسا واقعہ تاریخ میں نہ کبھی پہلے پیش آیا اور نہ آج تک کسی قوم میں ایسا واقعہ رونما ہوا تو دوستو روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر تو اتنک آمن نامی فراؤن کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں جس کا آلی شان مقبرہ گلشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے لیکن اس کی بہن انک سنا مون کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں فراؤنوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس ملکہ کی کہانی بیان کرتی ہے یہ ملکہ مصر کے اٹھارویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو تیرہ سو پچاس قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی اس کا باپ فراؤن یعنی آخناتن مذہبی تبدیلیہ کرنے کے حوالے سے خاص طور پر مشہور ہے آخناتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا آخناتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پبندی آئند کرتے ہوئے صرف سورج کی پوجہ کرنے کا حکم جاری کیا جس کا نام آتن دیوتا تھا اور اس نے خود اپنا نام آخناتن یعنی آتن کا بندہ رکھا اس طرح کی دیگر تبدیلیوں کی وجہ سے وہ مصری عوام میں خاص غیر مقبول تھا اس کی غیر مقبولیت کی دوسری بڑی وجہ اس کی ازادانہ سوچ اور اس کے جنسی تعلقات بھی تھے انکھ سینہ مون اسی فراون یعنی آخناتن کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی انکھ سینہ مون سمیت اس کی دو بڑی بہنیں بھی اپنے باپ کی جنسی حوض کا نشانہ بنی ان تینوں بہنوں میں سے ایک بہن اپنے ہی باپ یعنی آخناتن کے بچے کی پدائش کے دوران موت کے موں میں چلی گئی فراون آخناتن کی موت کے بعد جب توتنا خامن نیا فراون بنا تو شہزادی انکھ سینہ مون کی شادی اس سے کر دی گئی اس شادی کے وقت توتنا خامن کی عمر صرف نو سال تھی جبکہ انکھ سینہ مون عمر میں اس سے کچھ پڑی تھی یاد رہے دوستو کہ توتنا خامن بھی آخناتن کا بیٹا تھا اور انکھ سینہ مون کا بائی تھا دوستو آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے تین ہزار سال پہلے گزر چکا ہے جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا اور شاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادیں اور شہزادیوں کی شادی آپس میں ہی کی جاتی بعد ازا یہ شادیاں فرانوں کی ہونے والی اولادوں میں جسپانی اور ذہنی مزوری کا سبب بنتی توتنا خامن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے اور اس کی پدائش بھی بہن اور بائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی پدائشی طور پر انتہائی کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے بھی مزور تھا اگلے دس سال تک اس جوڑے یعنی توتنا خامن اور ملکہ آنک سینہ مون نے بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کی ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و عصرہ کا سبب بنے تھے وہ فیصلے سب کے سب واپس لے لئے شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے بیوتاؤں کی پوجہ کو بہار کر دیا گیا توتنا خامن اور آنک سینہ مون کی اس شادی کے نتیجے میں دو بیٹیاں پیدا ہوئی اور یہ دونوں بیٹیاں جسمانی کمزوری کی وجہ سے زیادہ دیر تک وندہ نہ رہ سکی ان دونوں بیٹیوں کی ممیہ فراؤن توتنا خامن کے مقبرے سے برامد ہو چکی ہیں توتنا خامن اور آنک سینہ مون کے حالات زندگی ممول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توتنا خامن کی موت واقع ہو گئی اب آنک سینہ مون اکیلی ہی تخت کی وارث تھی مگر ملکہ آنک سینہ مون کا نانا جس کا نام ایہ تھا جو توتنا خامن کے دور میں ایک کابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا اہدہ رکھتا تھا اب ایہ یعنی آنک سینہ مون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ ایہ بغیر کسی مضاحمت کے نیا فراؤن تسلیم کر لیا جائے اس دور کا بیجر گیا ایک خط اثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے جو مصر کی ایک بلکہ نے ہتیوں کے حکمران کو لکھا جس میں درہاس کی گئی کہ ہتیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی آنک سینہ مون سے کر دے جس کی وجہ سے آنک سینہ مون آئیہ کے ہاتھوں محفوظ ہو جاتی ہتیوں کی سلطنت اس طور کی طاقتور ترین سلطنت تھی خط کے جواب میں ہتیوں کے بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا آنک سینہ مون سے شادی کے لیے روانہ کیا جو دورانے سفر ہی مارا گیا ممکن ہے کہ اس کی موت کے پیچھے آئیہ کا ہی ہاتھ ہو بہرحال آئیہ نے زبردستی آنک سینہ مون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا مصر کے تاریخی کتبوں میں ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر آئیہ اور آنک سینہ مون کا نام بہنسیت بیوی اور شوہر تو ملتا ہے لیکن اس شادی کے بعد آنک سینہ مون کا کیا بنا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی تاریخ اس بارے میں مکمل ساموش ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ عرصے بعد ہی آنک سینہ مون کی کم عمری میں ہی موت واقع ہو گئی آنک سینہ مون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین اثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنستانوں کو ایک مدت سے ہیں مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی ناملوم ممیز دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آنک سینہ مون کی ممیز ہو سکتی ہیں لیکن حتمی طور پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا آنک سینہ مون کی ممی کی دریافت جہاں اس طور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی وہیں اس کی موت کی وجہ اس کی ممی ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ تب ہی موت مری تھی یا تخت تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی موسیقی